موسیقی اسلام علیکم ابرارشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں آپ کا بہت بہت شکریہ بہت قطع حیرانگی بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ یو اے ای جیسا چھوٹا سا ملک ترقی کی جو راہ یا ترقی کے میدان میں ہم جیسے بڑے ممالک سے بہت آگے گئے اب میں آپ کو صرف دو مثالیں دوں گا جو کہ یقیدا قابل ستائش اور قابل تحسین ہیں اب مثال کے طور پر گزشتہ سال جب دوبیج میں لاک ڈاؤن کیا گیا تو اس لاک ڈاؤن کے دوران اب وہ دو تین مہینے تک جاری رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو مارچ کے آخر سے وہ شروع ہوا اور میرے خیال ہے جون کے وسط تک وہ لاک ڈاؤن قائم رہا ہے اب اس دوران صرف دوبیج کی میں بات کر رہا ہوں دوبیج میں جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جراسیم کش یعنی یعنی ڈس انفیکشن کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ جو چھڑکاؤ کیا گیا وہ تھا 65 لاکھ لیٹر اب آپ اندازہ کیجئے کہ دوبیج جیسے چھوٹے سے شہر یہ چھوٹی سی جگہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن اب دوبیج میں 65 لاکھ لیٹر جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا گیا یعنی اس ڈس انفیکشن ڈرائیو کے دوران جو جراسیم کش جو کیمیکل ہوتا ہے وہ اب کش لوگ جو ہیں وہ ناکد ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ اب ظاہر ہے اتنی بھاری مقدار میں کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا گیا تو اس سے محول پر کیا اثر پڑا ہوگا وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں انسان ہیں ان پر کیا اثر پڑا ہوگا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سانوی رہ جاتی ہیں جب ایک انسان کی زندگی بچانی ہو تو ایک چھوٹا سا ملک بھی نہیں ایک چھوٹا سا شہر ایک چھوٹی سی ریاست اتنا بڑا اقدام اٹھا سکتی ہے تو بڑے ممالک جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قانون کی عمل داری ہے اب آپ سب جانتے ہیں کہ یو اے کی اپنی عبادی نونانوے لاکھ ایک کروڑ ہے اس میں سے تقریباً باسٹھ لاکھ کے قریب جو افراد ہیں وہ غیر ملکی ہیں اب دوسری جو خبر ہے وہ خبر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوشکن خبر ہے بہت ہی قابل تعریف خبر ہے اب کچھ میرے ناکت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی میں اکثر یو اے کی تنقید کرتا ہوں تو جب میں نے وہاں پر جانا ہو تو میں ان کی تعریفیں شروع کر دیتا ہوں وہ بے شک ایسا سوچیں لیکن ایسی بات ہے نہیں میں حق سچ کی بات کرتا ہوں میں دن کو دن اور رات کو رات کہتا ہوں کوئی اچھا کام ہو میں اس کی تعریف کروں گا کوئی بری بات ہوگی تو اویسلی میں اس پر تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں لیکن اخلاق کے تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ دوسری خبر کیا ہے شاید آپ نے سن بھی رکھی ہو وہ یہ ہے کہ یو اے ای نے یعنی متحدہ عرب امارات نے چائنہ کے ساتھ مل کر یو اے ای کے اندر ویکسین تیار کرنے کا عمل مکمل کر لیا ہے اور ایک کا دن میں اس کی پہلی کھیب جو ہے وہ مارکٹ میں آ جائے گی اس ویکسین کا نام رکھا گیا ہے یہ وہی ویکسین ہے جو سائن اوف ہارم کے نام سے پہلے انہوں نے مل کر کام کیا تھا اس پر اس ویکسین کی دریافت یا اجاز یا جو بھی آپ کہہ لیں تیاری میں اب اس ویکسین کو چائنہ کی کمپنی کے ساتھ انہوں نے پہلے ایگریمنٹ کیا اب اس کو یو اے کے اندر تیار کر لیا گیا ہے اور یہ اس کی پہلی جو کھیب ہے وہ شاید یکم یا دو اپریل کو مارکٹ میں آ جائے گی اور بتائے یہ گیا ہے اب اس ویکسین کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حیات ویکس حیات ویکس حیات مطلب زندگی اور ویکس ویکسین سے کمحفظ ویکس اب اس کا بتایا یہ گیا ہے کہ ایک مہینے میں بیس لاکھ خوراکیں جو ہیں اس ویکسین کی وہ پیدا کی جائیں گی تیار کی جائیں گی اب یہ ہے نہ حیران کن بات کہ دسمبر میں دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ملک جو ہے وہ یو اے ای تھا جہاں پر فائزر کی ویکسین موڈرنا کی ایسٹرا زینکا سائنو فارم یہ ساری ویکسین بغیرہ لگانا شروع ہو گی لیکن اتنے تلیل عرصے میں یعنی تین ماہ کے اندر اندر آپ نے ایک ویکسین کو اپنے ملک میں تیار کرنا شروع کر دیا اور بڑی تعداد یا مقدار میں تیار کرنا شروع کر دیا دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں بدکسنتی سے ہمارا ملک پاکستان جو کہ ایک نیوکلئر پاور ہے ایک ایٹمی طاقت ہے اور بہت بڑی عبادی کا ملک ہے بہت بڑے وسائل کا ملک ہے اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ویکسین کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم بالکل پیدل ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو تضادات ہیں ایک طرف پوری دنیا اسلامی دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے ہماری افواج ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری افواج کا سانی کوئی نہیں ہے اس پورے خطے میں یعنی دنیا کی بہترین افواج میں سے جو فوج ہے وہ پاکستان کی فوج ہے نہ صرف بری بلکہ بحری اور فضائی پاکستان کے پاس نیوکلئر بامب ہے پاکستان کے پاس بہت زبردست قسم کی ٹیکنالوجی ہے دنیا میں پاکستان کے پاس جو ٹیلیکام کا جو یہ ٹیلیکومنیوکیشن جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو نظام ہیں انٹرنیٹ وغیرہ یہ دنیا کے بہت کام ممالک میں اتنا جدید نظام ہے یا وہ اس اس جو ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویکسین تو ویکسین کے لیے کشکول اٹھایا ہوا ہے ہم نے کہ کل خیرات دے گا تو ہم لیں گے اور اب میں اس سے آگے کیا ہوں کہ وہ بھی شاید ایک دن اس طرح ہوگا کہ ہمارے یہ جو یو اے والے جو مہربان ہیں یہ کہیں گے کہ یہ لیں جی یہ بیس لاکھ خوراکیں ہماری طرف سے یا دس لاکھ خوراک ہماری طرف سے ایک مہینے کی پروڈکشن ہمیں دے رہیں گے جو بیس لاکھ وہ تیار کریں گے اور چائنہ نے پہلے ہمیں بھی یہ ہے اب بہانے یہ کیے جا رہے ہیں کہ جناب وہ اصل میں وہ دنیا میں ویکسین کی شارٹیج ہو گئی ہے ہمیں مل نہیں رہی یہ وہ اصل کی کہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں میں نے کم از کم چار مہینے یہ تین مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے یہ اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کچھ لوگ اس ویکسین مافیا جیسے میں کہتا ہوں وہ یہ ویکسین منگوائیں گے اور عربوں نہیں خربوں روپے کمائیں گے جو لوگ اس لیے رمضان کا ایک دظار کرتے ہیں کہ انہوں نے پورا سال جو زخیرہ اندوزی کی بھی ہے ان کا وہ مال فروخت ہو سکے جو لوگ آٹے اور چینی کا بھوران پیدا کر کے عربوں اور خربوں کو کما سکتے ہیں اور پھر ان کا شمار ملک حکمران طبقے میں ہو تو افسوس ہو ہوتا ہے تو یہ ساری صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بطور پاکستانی بعض اوقات انسان کوئی شرمنگی بھی اٹھانا پڑتی ہے شرمنگی بھی بات ہے اور اگر ہم اتنا ہی عظیم ملک ہوتے اگر ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں اگر وہ دوس طریقے پر استعمال کیے جاتے ہیں ان پر ڈاکیں نہ ڈالے جاتے ہیں تو آج ہمارے جو بھائی ہیں وہ دردر کی ٹھوکریں نہ کھاتے وہ یو اے میں جا کر یا سعودی عرب میں یا دیگر کلک ممالک میں جا کر میند مزدوری نہ کرتے بلکہ اپنے ملک میں خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں بارہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فدا پیش